موسیقی اسلام علیکم فرنگز آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور اللہ کرے میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ عید جو ہے یہ سب کے لیے بہت سے خوشی ہیں دیکھے آئے بہت سی ترقی لے کے آئے سب کی مشکلیں آسان کریں اچھا دوسرے چھو بات کرنی ہے وہ یہ کہ میں پہلے ہی بول دیتا ہوں کائنڈڈی میرے واقعات پسند آئے تو وہ کو زیادہ زیادہ شیئر کیچئے لائک کیچئے اور میرا چینل جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا آوائے کائنڈڈی سبسکرائب کیچئے اچھا آج جو میں واقعہ بتانے چاہ رہا ہوں یہ واقعہ بھی دھیرا علی نے بھیجائے جو ہماری یوٹیوب فیملی کی ایک میمبر ہیں اور ان کا پہلے بھی ایک واقعہ سنا چکا ہوں اب جو واقعہ آج جو میں بتا رہا ہوں یہ دو واقعہ بھیجے تھے مجھے ایک ساتھ تو ایک میں نے پہلے سنا دیا تھا اور ایک واقعہ میں آج سنا رہا ہوں چھوٹا سا واقعہ ہے یہ اچھا اس میں یہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ہے ان کی بھابی کے والد کے ساتھ ہوا اور کہتی ہیں چھبیس سال پرانا واقعہ ہے تو چھبیس سال پہلے ان کے جو بھابی ہیں ان کے والد ویڈیو ڈرائفر تھے شادیوں وغیرہ میں موویز بنایا کرتے تھے اور تصویریں کھیچا کرتے تھے تو یہ ان کا پیش آتھا یا کاروبار تھا تو کہتی ہیں کہ ایک چھبیس سال پہلے وہ ایک شادی کا ان کو کانٹریکٹ ملا تصویریں کھیچنے کا اور ویڈیو بنانے کا تو وہ شادی تھی کسی سیول جج ہی اور کہتی ہیں کہ سی ویو پہ ان کی رہائش تھی سی ویو اپارٹمنٹس کراچی میں تو کہتی ہیں کہ وہ وہاں گئے ویڈیو بنانے گئے تو شادی میں مہدی والے دن کہتی ہیں کہ ایک بہت خوبصورت بہت انتہائی خوبصورت لڑکی آئی بھی اور اس نے جو ہے خوب پارٹسپیٹ کیا مہدی کے فنکشنز میں رسومات میں بھی پارٹسپیٹ کیا ڈانس وغیرہ بھی خوب کیا اور کہتی ہیں کہ جو دودھن کا بھائی تھا وہ تو اس کا دبامہ ہو گیا اور وہ آکے ان کے والد سے بولے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائیں اور اس کی تصویریں کھیچیں وہ کہتی ہیں کہ پیچھے پڑ گیا وہ ان صاحب کے جو ویڈیو بنا رہے تھے کہ آپ اس کو زیادہ زیادہ کور کیجئے وہ بلکل دیوانہ ہو اچھا بعد میں جب شادی تھی ایک یا دو دن بعد تو ان کا کہنا ہے کہ وہ شادی میں بھی وہ موجود تھی وہ خاتون اور جب بھی ان کی تصویریں بنائی گئیں اور اپنا ویڈیو بنائی گئیں فنکشنز وغیرہ ختم ہو گئے سارے جب فنکشنز ختم ہو گئے تو بتاتی ہیں کہ یہ جب ایڈٹ کرنے لگے ویڈیوز کو اور تصویروں کو تو وہ کسی بھی ویڈیو میں اور کسی تصویر میں کوئی نظری نہیں ہے انہوں نے ان کو بلایا جیس صاحب کو جن کی طرف سے مووی بنانے گئے تھے جن کی شادی تھی کہتے ہیں کہ جیس صاحب اس کو بھی اپنے سالے کو بھی ساتھ لے کے آئے جو سالہ دو دن کا بھائی جو دیوانہ ہو گیا تھا اس لڑکی کے پیچھے تو کہتے ہیں آکے جب انہوں نے دیکھا تو واقعی نہ وہ کسی تصویر میں آئی تھی کیپچر ہوئی تھی نہ ہی وہ اپنا ویڈیوز میں کیپچر ہوئی تھی تو کہتے ہیں یہ ایک بڑا حیران کن واقعہ ہوا تھا اور یہ اس میں لکھتی ہے میل میں کہ یہ آپ بتائیے کہ یہ کیا چیز تھی اور کیا ہو سکتا ہے تو میرا تو خیال نہیں بلکہ I am 100% sure کہ یہ کوئی جنی تھی فیمیل جن تھی کیونکہ ایسی جنناتی ہیں میں بھی دیکھ چکا ہوں جو بہت بخصورت ہوتی ہیں بہت attractive ہوتی ہیں اور نکلتی جن ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو لکھتی وہ یہی ہے کہ واقعہ سچ ہے بلکل سچا واقعہ ہے تو میرے حساب میں تو یہ کوئی جنناتی نہیں تھی میرا واقعہ یہ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعائیں